چندگر سمیت پنجاب ہریانہ میں لگاتار موسم کا مزاز بدلتا نظر آ رہا ہے چندگر کی اگر ہم بات کرے پنجاب کے کئی جلو کی بات کرے ہریانہ کی کئی جلو کی بات کرے تو آج اولا ورشتی دیکھنے کو ملی ہے بھاری بارش دیکھنے کو ملے کی حالانکہ موسم ویبھاگ نے پہلے ہی اس کی جانکاری دی تھی کہ ویسٹرن ڈسٹرمنس کے چلتے آنے والے دنوں میں بھاری بارش ہو سکتی حالانکہ ایک جگہ اگر ہم بات کرے تو راحت ملی ہے لیکن دوسری جگہ اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں فصلوں کو نقصان بھی پہنچی ہے کسانوں کو تھوڑا نقصان ہوا ہے لیکن دوسری جگہ کوہرے سے نزاز ضرور ملتی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ موسم ویبھاگ کے سینئر آفیسر موجود ہیں ایک ایسنگ کی سر جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویسٹرن ڈسٹرمنس کے چلتے ایک 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 دو تین کو بارش ہوگی آنے والے دنوں میں کس طرح سے موسم رہنے والا ہے جیسے آپ اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے موسم مزاج بدلے دیکھیں موسم کا مزاج پوری طرح سے بدل چکا ہے جنوری میں جو کوہرے کا جو چادر جو چھایا ہوا تھا وہ ابھٹ چکا ہے یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگی جنوری میں الموسٹ نیل باریس ہوئی تھی پورے پنجاب حریانہ اور چندیگر میں لیکن اب موسم کا مزاج پوری طرح سے بدل چکا ہے موسٹ نیل کی بھی سمباؤنا ہے جو کہ ابھی ہو رہا ہے اور یہ آز تو اس کی سمباؤنا ہے کل جو ہے کل موسم کلیر رہنے کی سمباؤنا ہے اس کے بعد تین چار پانچ کو بھی آپ کو موسم جو ہے تھنڈر اپسٹار لائٹنگ ہوگی اور لائٹ ٹو موڈرٹ باریس ہونے کی سمباؤنا ہے اور جہاں تک فوق کا سمباؤنا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوہرے کا کہر اب ہٹ چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ پارٹ میں جیسے کی پنجاب اور ہریرہ کے ساؤدھرن پارٹ میں کچھ پارٹ میں آپ کو کوہرہ ابھی بھی چھائے رہا سکتا ہے لیکن کوہرے کا وہ روپ نہیں ہوگا جو جنوری میں تھا تو اب لوگوں کو رہت مل چکی ہے ڈرائی کولڈ سے اب رہت مل چکی ہے سر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آج کئی جگہ دیکھا کافی باری باریش ہوئی اولہ ورشتی بھی ہوئی یعنی کل کیا دن رہت ملے گی لیکن دوبارہ سے پرسو ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے ہاں یہ جو ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ سے آلڑی ایک ایکٹیو ہے اور تین تاریخوں ایک نیا فیسٹرن ڈیسٹرمنٹ آ رہا ہے جس کی چلتے آپ کو پھر سے تھنڈر سوڑ لائٹنگ اور اس کی سمبھانا ہے لیکن اس کی انٹینسیٹی اس پرکار سے نہیں رہے گی جس طرح سے انٹینسیٹی آج ہے اس طریقہ سے نہیں رہے گی لیکن اس کا بھی ایفیکٹ تھنڈر سوڑ لائٹنگ یہ تو ہونے والی ہے کل تھوڑا سا موسم کھلا کھلا رہے گا دوسرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل موسم کھلے گا لیکن پرسو یعنی که تین یا چار فروری دو دن باری بارش ہو سکتی ہے آپ نے ایلرٹ بھی جاری نہیں نہیں باری بارش کی سمبھانا نہیں ہے باری بارش کی نہیں لائٹ ٹو موڈرٹ بارش کی سمبھانا ہے اور تھنڈر سوڑ اور لائٹنگ کی بھی سمبھانا ہے تو پبلک کو جو بھی آپ کو کیئر لینا ہے تھنڈر اور لائٹنگ سے ریلیٹڈ ان کو کیئر لینا ہے باری بارش کی ابھی سمبھانا نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ کورے سے نزاد اب لگ بھر مل چکی ہے سر ویسٹن ڈیشٹر میں وہ تھوڑا سا میپ کی جریح بتا دیں گے کس طرح سے یہاں پر جیسے کہ ہم اپنے ریڈار کا پکچر دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارا جو پٹیالا میں ریڈار لکھا ہوا ہے وہ ریڈار کا پکچر دیکھ رہا ہے یہ آپ کو جیسے اس طریقہ سے آپ کو دکھا رہا ہے جیسے جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ پارٹ پر ہے یہ کلاوڈ پیٹرن جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس ریزن میں آپ کو ابھی اولا برشتی کی اولا برشتی کی بلکل ہی سمبھانا ہے جیسے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بلو سے ہم اوپر کیوں ریڈ دیسے جیسے کلاوڈ خطرناک ہوتا جاتا ہے تو ہم کلیر کٹ اپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پارٹ میں اولا برشتی ہو رہے ہیں ہم فرکاست بھی کر سکتے ہیں اولا برشتی ہو رہے ہیں یہ کونسا ایریا ہے سر پنجاب کا ایریا ہے یہ امبالا یمنا نگر آپ کو حریانہ کا ایریا ہے پرچھترے اس طریقہ سے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ابھی کافی دینس پیٹرن ہے اور یہاں پر اس کی سمبھاؤنا بھی ہے اس کے علاوہ آپ نے اینیمیشن خطر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقہ سے کلاوڈ پیٹرن آپ کو موو کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو کلاوڈ پیٹرن جو ہے اس دیریکشن میں یہاں پر اس طریقہ سے موو کر رہے ہیں اور کلاوڈ کی انٹینسٹی بھی ہے اس طریقہ سے بڑھتے جا رہا ہے تو اگلے کچھ یہ میں اس ایریا میں ہم جب بھی جائیں جب بھی ہم جائیں تو یہ کلاوڈ پیٹرن اس طریقہ سے بڑھ رہا ہے تو اس ایریا میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ادھر بھی آپ کو اولا ویسٹی کی ابھی سمبھاؤنا ہے تو بلکل جیسے سار نے بتایا کہ حالانکہ پہلے ہی سمبھاؤنا جتائی گئی تھی کہ اولا ویسٹی ہوگی باری باریش ہوگی اور ایرٹ بھی جاری کیا گیا تھا حالانکہ کل ضرور راحت ہے لیکن تین فروری چار فروری کو بھی باریش کے سمبھاؤنا بتائی جاری ہے کیونکہ ویسٹن ڈیسٹرمنس کے چلتے ہیں حالانکہ کورا سے جرور نزاد ملی ہے اور لوگوں کو بھی کیونکہ موسم میں کافی بدلاو ہو رہا ہے جنوری میں جیسے سر نے بتایا کہ پورا جنوری کسی طرح کی کوئی باریش نہیں ہوئی ہے پورا دھوپ نہیں نکلی سورہ دیوتا کے درسن نہیں ہوئے لیکن فیب میں یعنی کہ آج پہلی فیب ہے آنے والے دنوں میں کافی کچھ جو ہے وہ بدلاو دیکھنے کو ملے گا موسم میں باریش جو ہے وہ آج دیکھنے کو ملی کل تھوڑا سا صاف رہے گا لیکن تین اور چار فروری کو پھر سے باریش کے سمبھاؤنا بتائی گئی ہے چندگر سے کیمرو میں